جا قربان جانا تجھ پہ جاؤ تم تمیا کیا کر رہے کیا کرو ریشن ہمارا دل نہیں مانتا تو میں اس خبیص کے ساتھ چھوڑوں تو پھر اٹھاؤ نہ بندوق مارو پھر امکو وہ تو ہم اس دن بھی کر سکتا تھا جزن تمہارا شادی ہوا زندگی ہمیں تمہارے ساتھ گزارنے کے لئے ملا ہے مرنے کے لئے نہیں وہ تو ہم ابھی بھی مری رہا ہم کونسا زندگی ہے تو پھر باگ جاتے ہیں دیکھ لے گا سب ہم بندوق نہیں اٹھاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہم بزدل ہے ہم بندوق نہیں آؤ بیٹھے دا دکھر آؤ یہ سی اس دن ہم کو بہت دوک ہوا تھا آل ہم سے بہت سا نہیں ہے کہ جب ہم بہار جاتے ہیں ایکھرے خرے ہم پہ اتنا پہ سا خرچ کر دیتا اس دن پہلی بار ہم نے اپنی مرضی سے پیسہ مان مچھا اس نے سکتی سے ہم کو منع کر دی اب سمجھ میں آیا کیوں رضیہ اپنے پیسے چھپا گیا اپنے شوہر سے میرے پاس جمعہ پہلاتی تھی اب اگر وہ اپنے شوہر سے چھپکے قرضہ بھی اتارے گی کسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ تو غلط کرتی ہے شوہر سے کچھ بھی چھپانا اچھانی ہوتا وہ ہمیشہ اپنے گھر اور شوہر پہ پیسے خرچ کرتی ہے اگر تھوڑے سے پیسے اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دی تو اس میں کیا برا ہے بی بی کی کمائی پر تو شوہر کا حق ہوتا اگر وہی کام کرنے کی اجازت نہ دے تو بی بی کہاں سے کمائے گی کیسی عورت ہو تو بی بیا تو اپنے شوہر کی کمائی پر بھی اپنا حق جتاتی ہے اور تم ہو کے اچھا اگر تم اپنے پیسے پہ اپنا حق نہیں سمجھتی تو جب آلم زیب نے رضیہ کو پیسے دینے سے منع کیا تو تمہیں کیوں دکھ ہوا دکھ تو ہوگا نا اکیلے بیٹھ کر سوچنا تمہیں دکھ کیوں ہوا جائے بی راما 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 دیکھا سبوت مل گئے اس کو تو شرم نہیں آتا دو دو شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا چوڑیل کے سائی کی طرح چمٹ گیا ہے تمہارے ساتھ تم کو جو کچھ بولنا تو ہم کو بولتا اس کو کیوں بولتا ہے کیوں وہ اسمان سے اترا ہے کیا مجھ سے ڈرے ابھی تو ہم نے اس کو اکیلے میں بے عزت کیا ہے اگر ابھی اسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا نا تو ہم سارا گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا اما اس کو کیوں تنگ کرتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے ہمارا گر تباہ کر دیا تم اس کا پیچھے دلاور تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور تم بولتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تمہارا عمر کا جوان میند مزدوری کرتا ہے گر سمالتا ہے اور تم اس کا چکر میں آت پہ آت رکھ کے بیٹا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اور دلاور بھی شیر نہیں جا سکتا دلاور خان کو حمر روک ہے اور کیا تم نے ہی تو روک ہے اپنا عالد دیکھا ہے تم نے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے بس موٹھا کر چل پڑتا ہے وہ دلاور ہی تو ہے جو تم کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اب آج بن کرے گئے ہیں سارا بننے کی بچے بوز بن گئے ہیں بس کرو اما بس کرو خدا کبا سر احم کرو امپر تم نے اپنے ماں پہ کبھی رحم کیا ہے سندگی تبا کر دیا ہمارے تم نے ہم اب رو کیوں رہا ہے اتنا باتیں سنا کے لئے دل نہیں بھرا تمہارا تم نے امیشہ اپنا من مان ہی کیا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانا شادی کے لئے نا تو ہم تم کو سچ بتا رہے ہیں آپ نے امیشہ اپنا کند دیگا کند دے گا کند دے گا کند دے گا کند 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 موسیقی اتنا بدمزہ کھانا تھا کہ ہم بتائیں نہیں سکتا اتنی مرچیں ڈالی ہوں تھے شادی سے پہلے ہمارا بھی کوئی نخرا نہیں تھا لیکن اب تمہارے شاد رہ رہے کے ہمارا بھی عادت ہوگی یہ گھر کے کھانے کا وہ آسار آبا جی کا ہم کو فون آیا تھا وہ ہم سے ملنا چاہتی ہے مگر ٹائم ہی نہیں ملتا ہم جیسے یہ ختم کرے گا سب سے پہلے اس سے ملنے جائے گا کبھی سار آبا جی کو گھر پہ بلاؤ اس کا اور اس کا شوہر کا گھر میں دعوت کرتے ہاں سار آبا جی کو بھی اور رضیہ کبھی دونوں کو بھلائیں گے دونوں کی دعوت کریں تو رضیہ سے اتنا کیوں چھٹتا ہے ایک بار ہی تو بیچاری و دہار مانگنے آئی ہے اور کسی نفرت سے دیکھتا رہتا ہے ہم نہیں چھٹتا ہے وہ جب گھر میں آتا ہے تو ہمارا نوکر بھی دیکھ کر اس کو عجیب سا شکل بناتا ہے اس پکم کو بہت شرم آتا ہے اب ایسا بھی بات نہیں ہے ہاں زیب کا کول آ رہا ہے ہلو ہاں شاہ سبا سب ٹھیک کیا بطلب تم ابھی کدھر ہے اچھا رکو رکو ایک منٹ ہلو میں تم سے بات کرتا ہے کیا بات سب خیریت ہے اہم بتاتا ہے ابھی اسے بات کر کے آتا ہے ہلو تم خانک ہو ہم ذرا ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں کہا جانے واپس آگر بٹا تھے پریشان نہیں ہو کیسے پریشان نہیں ہو اگر تمہارا بائی پریشان ہے تو کیا ہم پریشان نہیں ہوگا کہا ہے وہ ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتا ہے ابھی ہمیں جانے دو موسیقی تم کو کچھ حساس ہے ہم سارا دن گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو فریقہ نے نہیں کیا کام تھا ہم نے تم کو کام سے کب منع کیا لیکن تم ہم کو ایک فون کر کے بتا تو سکتا تھا نا ضروری تو نہیں ہے تم کو اور بات بتاوے کوئی ذاتی کام بھی ہو سکتا ہم تو تم کو ہر بات بتاتا ہے ہمارا تو کوئی بات ذاتی نہیں ہوتا اور تم ہم کو اس لائک بھی نہیں سمجھتا تم خود ہی بتاتا ہے ہم نہیں پوچھتے ہم کو کوئی شوق نہیں ہے تمہارا عورتوں کا خسر پسر سننے کا ہم تو بس تمہارا دل رکھنے کے لئے سن لیتا ہے دیکھ آلم سے بے شک تو ہم کو اپنے دوستوں کی بات نہ بتا لیکن بھائی کی بات تو بتا سکتا ہے نا تیرا رشتہ دار ہمارا بھی رشتہ دار ہے ہم بس پریشان ہو رہا تھا تم کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے ہم ناراض ہو رہے ہیں تم سوال پر سوال کر رہے ہیں تم کو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہم کو آرام کرنے دیں تو ہم تم کو خود سارا بات بتا دیں یہ نظر آ رہا ہے تم کو کہ ہم تم کو ٹال لائے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کتنا تھکا ہوا ہے تھوڑی دیر آرام ہی کرنے دیں چائے پیئے گا ہاں پیئے گا ہمارا چائے اوپر کمرے میں بجوا دو اچھا ٹھیک ہے نسرین جی بیگم صاحبہ صاحب کے لئے چائے بنا اور اوپر لے آؤ وہ تو باہر چلی گئے ابھی تو اوپر تھے میں نے خود ان کی گاڑی کو باہر جاتے کے دیکھا ہے مہینجی مہینجی کوئی بات اچھی نہ لگے یا فون کرنے والا اچھا نہ لگے تو فون کار دیتیوں پیار ہو گیا تم سے پیالی بھی بتایا تکوی تم نے کچھ نہیں بھی مجھے بھی ہوا تو بتاؤں گی یہ گہر ہے اوٹل بند کرو ٹی وی ویسے ہمارا سر بہت درد کر رہا ہے ہم بس تمہارا انتظار کر رہا تھا ابھی ہمارا سر نہیں کھو ہم ویسے بہت پریشان ہیں کیوں کیا پریشانی ہے تم کو جازے پایا ہے یہ تو اچھی بات ہے ہم ابھی جا کے اس سے ملتا ہے اس سے جا کے ملو چاہ پانی کا پوچھو لیکن زیادہ سوال نہیں کرنا وہ اسے بہت کھکا ہوئے ہم 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 اللہ اللہ ہم 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 کچھ نہیں کھائے گا آپ آلم بھائی کو بلا دیں ہم کو دیر ہو رہا ہے ہاں بس وہ آ رہے بھائی چلے جی آلم ہم کو اچھا نہیں لگ رہا بھائی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے جا رہا ہے ابھی کھانے کے چکر میں بٹھائے گا تو اس کا جاز نکل جائے گا جاز کیوں کہیں جا رہے ہو ہم نہیں جا رہے ہیں کیا جب جا رہے ہیں ساؤتہ اپریکا کیوں کیا مطلب ہے کیوں ساؤتہ اپریکا کیوں جاتا ہے ہاتھی کھانے باس دے جا رہے ہیں چلو آجو جلدی کرو خدا حافظ بابی جہا خدا حافظ بس بہت ہو گیا بہت ستالیا تم نے ہم کو اب ہم تمہارے ایک نہیں سنے گا دلاور خان تم آبی جاؤ اور جا کر پیش گی رکم دے کر آؤ اور خان محمد سے بولو کہ ہمیں نکا کا جلدی ہے واہ اما واہ تم کیا سمجھتا ہے اس کا نکا کروا دے گا تو یہ شرافت سے گھر میں بیٹھ جائے گا کبھی نہیں بیٹھے گا ریشم لڑکی ہے پھر بھی خیال نہیں کرتی تو یہ کیسے خیال کرے گا اس کا پیچھے ہم دونوں زلیلوں کے رہے ہیں تم کسی دوسرے کا بیٹی کو مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے یہ سارا زندگی ایسا ہی رہے گا چھوڑ دو اسے اس کا حال پہ ہم تنگ آگے ایسا زندگی سے تم شادی کے لئے تیار ہیں اممہ تم جاؤ جا کر تاریخ لے کر آگا شکر ہے خدا کا ہوئی زرداب خانہ تو نے تو خوش کر دیا یار ہمارا تو سارا امید ہی ختم ہو گیا تھا ہم نے بولا تھا نا خدا کے در سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اممہ ہم خوب بین باجہ لے کے آئے گا بہت شور کرے گا بہت بیزت ہی ہوا ہے ہمارا اب ابھی جاتے ہیں نکا کا تاریخ پکا کر کے آتے ہیں تم کو جو تیاری کر رہے ہیں کر لو ہم جاتے ہیں جو 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 واہ خانہ واہ اللہ کا شکر ہے کل باز خان ٹھیک ہو گیا اور اب وہ واپس آ رہے ہیں سمجھے کپڑی پین کی جلدی سے تیار ہو چاہا ٹھیک ہے اپنا اور گلباس خان کا نظر ضرور اتار لینا انہیں پہلی بار ایسا نہیں کیا تھا نا تو شاید نظر لگ گیا تھا دوسروں کا جلدی سے تیار ہو جاؤ تو گلباس خان کی کمرے میں آ جانا ٹھیک موسیقی 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 ہم کھے یہ کھے اچھا ابھی تم جلدی سے کپڑے پین کے تیار ہو جا یہ پیسہ کسی پاکیر کو دے دینا ہاں ضروری ہے ہاں ٹھیک میں کپڑے پین دے موسیقا ہم ہم ایسے گاؤں گے نسری نسری سب پیسہ چوڑی ہوگے کون گیا تھا ہمارے کمرے میں نسری جی ویگم صاحبہ کیا ہوا کون گیا تھا ہمارے کمرے میں سب پیسہ چوڑی ہوگیا ہے بیشور در رہا ہے آلم زیب اوپر کچھ بھی نہیں بچا سارا پیسہ چوڑی ہوگیا ہے یہ نوکڑوں کا کام ہوگا بلا پولیس کو بھی نسری اندر جاؤ آلم زیب اوپر ساتھ اوپر دیکھو آلم زیب کچھ بھی نہیں بچا علماری میں ایک روپیا نہیں ہے موش ہو جاؤ بولتے رہ گا یا ہمارا بھی سنے گا پیسہ چوڑی نہیں ہوا ہے تو کہاں گیا پیسہ ہم نے لیا ہے تم نے کیوں اپنے سارا پیسہ لے لیا ہم نے فضول کرچ نہیں کیا اپنے بھائی کے اوپر کرچ کیا ہے اور ہم سے پوچھا بھی نہیں ہر بات پوچھنا ضروری نہیں ہوتا ہے وہ ہمارا پیسہ تھا تیرا نہیں اب یہ ہمارا تو ہمارا کہاں سے ہو گیا تم نے تو کہا تھا کہ ایک تو ہمارا پیسہ ہم سے پوچھے بغیر لے لیا اور ہم کو بتایا بھی نہیں اور اوپر سے روب جمع رہا ہے روب ہم نہیں جمع رہے روب تم جمع رہے اتنا پیسے کو پر مر کیوں رہے تمہارا ایک ایک بائی چکاتے گا ٹرکٹر کیے جا رہا ہے ٹرکٹر کیے جا رہا ہے یہ کیے کرتا ہے یہ تمہارا معلہ نہیں ہے خود آگے تم کو کیا فکر ہو رہا ہے ابھی تم پہلے کام پر تھا ہم کو جانے دو رہا جا رہا ہے کہ ہمارے شکل دیکھ رہا ہے ہم کو جانے دو تم کو کیسے جانے دو بیونکہ ہم دو دفا کسی کا بیوی بن چکا ہے اب تم ایک حجات ہو رہا ہے اب ہم نہیں آسکتا تھا اس وقت تو کیوں نہیں آسکتا تھا کیا کر رہا تھا تم چاہئے اسے کیا کر رہا تھا تم travail سے شادی ہو رہی تھی تو تم کہا تھے جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب گ Libas کے ساتھ چھوڑ دیا نا تمہیں نہیں بیمارے پاس پیسہ پیسہ کا کون بس تھے جان تازے پاس کے چند گ Libas کا پیسہ نہیں چاہئے بیمارے پاس نہیں کون تازے پیسہ نہیں چاہئے تو دیکھانے پیچھے کیا ہوا ہم کو کیا ہوگا تمہارا جان لے لے گا ہمارا جان لے لے گا وہ میں پہلے بھی تم سے کہتا کہ باگ چلو اور ابھی بھی کہا رہا ہے کہ باگ چلو اس میں کوئی عرض نہیں ہے ہم کہا جائے گا تمہارے ساتھ باگ کے تمہیں محبت کرتا ہے کہ نہیں ہاں کرتا ہے تو کیا لگتا ہے چلو ہمارے ساتھ زندگی گزار ہو ہم اب تیار ہیں ہم کدھر جائے گا خدا جانے کدھر جائے گا تمہیں جانے ہمارے ساتھ تو آ جاؤ موسیقی ریشام ہاں تم دروازہ کیوں نہیں کھلتا ہے کیا بات ہے تم تو زور زور سے دروازہ کیوں کٹ کٹا رہا ہے اندر سے دروازہ نہیں کھلتا ہے مجھے اوہ ریشام وہ دروازہ کھولونا یہ کیا بیوک ہو فے شو اپنی ہے ریشام اے دروازہ کھولو کیا بات ہے ریشام ریشام دروازہ کھولو کیا بات ہے کیا بات ہے کھدر یہ ریشام خان یہ تو تھا خان کہی وہ باکتون نہیں گئے ساربہ جی اگر تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کر بیٹھتا نہیں اب کمزور نہیں پڑے گا ہمت پکڑ لی تو بس پکڑ لی تو کہتی تھی نا پیسہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہیے ہم کو تب یہ بات سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب سمجھ آ گیا ہے بات پیسوں کی نہیں ہے ہم سے کہہ کر تو دیکھتا لیکن اس نے ہمارا بروزہ توڑ دیا ہمارا دل توڑ دیا ہاں ہم سمجھ کے اب ہم اسے ڈڑے گا نہیں اس کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کر بات کرے گا اچھا وہ آگیا ہم صبح سارا قصہ سنائے گا آگئے تم ہم تب نظر آ رہے نا تو اس کا مطلب آگیا ہے عالم سب ہم کو تم سے بات کرنا ہے دیکھ رہا ہے اتنا تھکہ ہوا ہے پھر بھی ہمارا دماغ کھا رہا ہے صبح کر لینا ایسے کہنا کہ تم ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہاں نہیں چاہتا صحیح ہے نہیں چاہتا لیکن ہم کو بھی بات کرنا ہے ہم باغا نہیں جا رہا ہے صبح کر لینا آرام سے ہم کو ابھی اور اسی وقت تم سے بات کرنا ہے اب بولو کیا بات کرنا ہے تم نے اتنا سارا پیسہ کہاں خرچ کر دیا وہ تو ہم نے اپنے گھر بنانے کے لیے جما کیا تھا ہمیں ضرورت تھا ہم نے خرچ دیا ہم نے تم سے جوٹ بولا چوری کیا ہے ہمارے بائی کو ضرورت تھا ہم نے خرچ ہے باہر جانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہم نے خود پتا کیا ہے اچھا تو اب تم ہمارے گھر کا باتیں پرائے لوگوں سے جا کر کرتا ہے تو تم نہیں بتائے گا ہمیں تم کس سے پوچھے گا دیکھو پلوشا ہمارا دماغ خرامت کرو تمہیں اپنے خاندان کا اور ہمارے گھر کا رواج پتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو اور بات بتایا نہیں جاتا ہے پھر کیوں ہمارا دماغ خاتا ہے ہم نے تمہیں کہہ دیا تمہارا پیسہ تم کو مل جائے گا تم کہاں سے دے گا ہمیں پیسہ تیرے تنخواہ میں سے تو اتنا جمع ہو گئی نہیں اچھا تو اب تم ہمیں ہمارا کمائی کا تانہ دے گا ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ تمہارا پیسہ تمہیں مل جائے گا تو مل جائے گا چاہے میں آپ گاؤں کا زمین بیشنا پڑے یا گھر بیشنا پڑے ہم تمہیں تمہارا پیسہ تمہارے موں کو مارے گا ہم جا رہے دوسرے کمرے میں سونے کے لئے پہلے ہم سے بات کر پھر جہاں جا کے مرضی سونا ہم جا رہے سونے اپنے کر میں تو سکوند سو بھی نہیں سکتا ہے آسامنے کم بھاپی ہم پلوشہ بات کر رہے ہیں تم بھی آ جاتی نا شاہ زیب بھائی کے ساتھ یہ ہی کچھ دے رہ جاتے پریشانی کس بات کا پریشانی آلم زیب نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا بھرا بھائی یہ کیسے نہ کرتا بیسے بھابی ہوا کیا تھا جو اچانک بھائی کو باہر جانا پڑ گیا ہم اچھو ٹھیک ہے ہم پھر بات کرتے دلاور خان دلاور دلاور خان اٹھو اٹھو جلدی اٹھو کیا ہو گیا اماں جلدی سے اٹھو بھاگ جائے یہاں سے چل نکل جائے یہاں سے جلدی کر ابھی کے ابھی کیا ہو گیا اماں تو اتنا ڈر تک کیوں ہے وہ زرداب ریشم کو لے کر بھاگ گیا ہے کیا کب کیسے تم چوڑو اتھو بات دکھو تم باغ جاؤ ادھر سے وہ بھاگ جاؤ ادھر سے تم کو گولی مار دے گا اماں ہم تم کو چوڑ کے کیسے جا سکتا ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو پاگل ہو گیا کیا ہم تو دو مل نہیں چل سکتا پاہر کیسے چڑے گا اور تم کو ابھی نکلنا ہے جا چلو تم تم ادھر کیسے رہے گا کیا کرے گا ہم کر لے گا کچھ بھی بھیک مانگ لے گا کس طرح بھی رہ لے گا بس تم نکل جاؤ ادھر سے چلو 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 خرال سے چلو خدا پاہمان برنکلو پیغرد لوگو بارو کیا رہے گا تم لوگو لوگو کیزت کسات کلن اور پر غیب آجاتے اور پیشرمو بارو بارو کیا رہا گلباس خان کیا رہے تمارا واشک بات ذات کتا بیٹھا جلدی بتا ورنہ ہمارا دماغ آتش وشاہ سے زیادہ تیز چلو ہے بتاؤ کیڑا ہے تو مارد من کے ہمارے سامنے کیسے کھڑا ہے اس کو نکال اس وقت اس وقت گرد میں کوئی مارد نہیں ہے تو کدھر ہے وہ ہم کو نہیں پتا تو بتا کرو خدا قسم ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہماری عزت کی طرف غلط آگ نہ اٹھانا لیکن اس نے اس نے تو اس دفعہ حد پر کر دی نکال اس کو اوہ بڑیا تمہارا بیٹھا کا قدم اتنا تیز نہیں ہے جتنا گلباس کا گولی کا رفتار تیز ہے اس میں گیرہ گولی ہے اور تم لوگ تین جسم خدا قسم ہم تم کو اور تمہارا بیٹھا کو ایسا مارے گا ایسا مارے گا کہ اس قوم محبت کا نام لینے والا ان کا حشر دے کر کم جائے گا ہم ہم بہت مجبور ہیں اپنا پشتنوالی سے اختنا پختنوالی سے تم حورت ہمارا سامنا کرائے خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں مرد نام کا کوئی ہوتا میں اس کا جسم میں ابھی تک گیارہ سراخ کرتا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا اب میں سکان جائی گا ابھی تو پتا نہیں ہے یا لکس اردوھا با سلام آکر نام میرا یا بھرم ٹک sofa کس پر میری وہ کچکان تچک تو سوچ بتائی جن سوچنی یاulan ہو کہ بھرم ہوت Shen امرارتو یہ رساتو او راستان ہے دیویر اچھا یاد اگر تو سچ بولے گا تو شاید ہم تیری کچھ مدد کر سکتا ابھیب ابھی ایسا ہے کہ کچھ کام ہم دلاو نا ہاں ہاں کام تو مل جائے گا لیکن اب لیکن کیا ہے اب میں ادھر بھائی کے ساتھ رہتا ہے تو اکیل آؤ ساتھ اور بات ٹیپ کوتی سوچ اچھا کوئی بندوباس تو کرنا پڑی گیا آہا واو پہلے گر چلکا نشانک کاتیا تو سوچتے تو چھا تم کو کچھ چھپانے کا ضرورت نہیں ہے ہم کو سب پتا چل چکا ہے ہم تم سے کیوں کچھ چھپائے گا ہم تم سے ڈڑتا ہے تو پھر تو سرسچ کیوں نہیں بولا گیا ہم تم کو نہیں بتانا چاہتا تھا اس لئے اگر تمہارا بھئی قتل کر کے آ گیا تھا تو اپنے باپ کی زمین بیشتا یا اس کی بی بی کے گہنے نہ کہ ہمارے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیتا اچھا تو تم ہمارا جاسوس ہی کرتا ہے ہم کو کوئی ضرورت نہیں تمہارا جاسوس ہی کرنے کا ہم کو سارا کچھ شیری بابی نے خود بتایا ہے اسی واسطے اسی واسطے ہم عورتوں کو کچھ نہیں بتاتا ہے واہ عورت کا پیسہ لے کے اس کی زمانت کروا سکتا تھا لیکن عورت کو اس قابل نہیں سمجھتا کیوں اس کو کچھ بتا سکے دیکھ پلوشا تم باہر پا ہم کو ہمارا کمائی کا تانہ مت مارو نہیں تو نہیں تو کیا بول کیا کرے گا ہم تم کو منع کرتے گا کام کرنے سے گھر پہ بٹھا دے گا اچھا دیکھ پلوشا اپنا لہجر درست کر لے نہیں تو ہم گھر چھوڑ کر چلا جائے گا تیرا مرضی ہے جانا ہے تو بے شک چلا جا موسیقی موسیقی نم norm گھر کھلا ہے تم لوگ اندر جا کر آرام کر لو میں کانے کا بندو بس کرتا ہے ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے ہمیشتہ رہے ہیں تو کیسے رہ سکتے ہیں ابھی بڑا لمبا سفر کیا ہے کافی تھگیا ہے توڑ دو خالی ہے توڑا آرام کرے گا کھائے پیے گا پھر آرام؟ ہمیدر آرام کیسے کرے گا؟ بیشمی ہم سمجھتا ہے ایک ہی کھمرہ ہے اور آدمی بھی پر آیا ہے ہمارے لئے پر آیا تو تم بھی ہے وہ بات معلوم ہے ہم کو تو پھر؟ تو پھر بس ہی ہے کہ بھروسہ کروں ہم یہ گل محمد ہمارا دوست ہے اس کو سچ تو بتانا چاہیے نا کیا بتایا اس کو؟ دیکھے کہ تم کسی اور کے نکان ہو اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا مطلب ہی نہیں تھا بس اس کو کچھ کعانی تو بتانا چاہیے ہاں تو مسئل ہے میں کیا بتاؤں کہ ہم نے چپ کے شادی کر لیا اس لئے ہم کو باغنا پڑا تو یہ ہی تو سمجھتا عشق کی راہوں میں جو بھی در بدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی اثر کرے یہ تو وہ عالم زیب ہے ہی نہیں جس کو ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کیا تھا بلکل ہی بدل چکا ہے پلوشا میں تمہیں کب سے یہ ہی بات سمجھانے کی کوشش گئے رہی اگر تم تو اس کی محبت میں اتنی گوم تھی کہ آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے ہی نہیں چاہتی تھی با جی آپ کو پتا تھا کہ عالم زیب ایسا ہے دیکھو عالم زیب کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی مگر اتنا کہوں گے کہ پیسہ انسان کی طاقت ہوتا ہے اس لئے کہ رہی ہوں اپنی مٹھی میں رکھو ہم تو سمجھتا تھا کہ امیہ بیوی ایک ہی بات ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے کہیں تو ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے پیسے چھپا کر جمع کرتے ہیں بننا تو یہ اکثر کام بیویاں کرتی ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر وہی پیسہ گھر میں کام آتا ہے اکثر بیویاں اپنے شوہر کی تنخواہ میں سے پیسے جمع کرتی ہے وہ بھی چھپا کر اور یہ تو تمہارے اپنے خود کے پیسے ہیں ام کو اس دن بہت دوک ہوا جب ہم اپنا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا رزیہ کتنا امید لے کے ہمارے پاس آیا تھا ایسے پیسے کا کیا فائدہ اس طرح تم گر نہیں بنا سکتا نا تم اپنے پیسے بینک میں کیوں نہیں جمع کرتی ہے ام کو کیا پتا کہ بینک میں پیسے کیسے جمع کرتا ہے یہ تو مردوں کا کام ہوتا ہے ارے بھائی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تم کسی دن میر سکتا ہے چلو میں تمہارا اکاؤنٹ کھڑوا دوں گی اور تم اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رہ سکتے ہیں تمہارے پیسے محفوظ رہیں گے اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی پیسے نکال بھی نہیں سکتا ہاں ہاں باجی آپ بالکل ٹی کے تھی ہے ہم ایسے ہی کرے گا جتنا پیسے ہم کو چاہیے ہوگا ہم بس وہ گھر میں رکھے گا باقی سارا بینک میں رکھوا دے گا چلو شکر ہے تمہیں اس بات کی تو عقل آئی وہ عالم زیب کو اچھا نہیں لگے گا ویسے ہم پہ بہت گصہ کرتا ہے اس دن ہم نے پیسے کا عصاب جو مانگ لیا تھا ہم پہ گصہ کرنا شروع ہو گیا ہم نے بینک میں رکھوا دیا پتہ نہیں ماری صد کیا کرے گا دیکھو عالم زیب سے نپٹنا یہ تمہارا کام ہے اس مسئلے کو میں نہیں ہنڈل کر سکتی با جی آپ فکر نہ کرو اب ہم میں بہت ہی مت آگے اب پھر سمدوک آنی کائے گا شکر ہے تمہیں سمجھ میں آگے ہیں جائے گے موسیقا 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 موسیقی موسیقی ضروا زا کودو موسیقی 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 موسیقی